ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ واقعہ ہے حضرت خولہ بنت صالبہ رضی اللہ عنہ کا ان کے شوہر عوث ابن سامت نے ان سے زہار کر لیا تھا زہار کا کیا مطلب ہوتا ہے زمانے جاہلیت میں کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ انتے علیہ کا زہر امی تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے یعنی جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے ویسے تو ہے تو اس کو کہتے تھے زہار زہر ماں نے پیٹھ تو اس کو کہتے تھے زہار اور اگر کوئی ایسا کہہ دیتا تھا تو وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھا یہ زمانے جاہلیت سے چلتا آ رہا ایک مسئلہ تھا اب خولہ بنت صالبہ رضی اللہ عنہ بوڑی ہو چکی تھی اور ان کے شوہر حضرت عوث ابن سامت بھی بوڑے ہو گئے تھے غصے میں آ کر کے انہوں نے خولہ بنت صالبہ سے اپنی بیوی سے زہار کر لیا ہو گیا کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی کہ تُو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے بوڑے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے اس نے بول دیا ہے کہ تُو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے ہم بکیا کرو اس بارے میں اب تک کوئی شرعی مسئلہ اللہ کی جانب سے نہیں اترا تھا تو آپ نے فرمایا جیسا کہ میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو تُو ماں ہو لی اس کو اوپر حرام ہو گئی چلی گئے پھر آ رہی اے اللہ کے رسول کوئی اس مشکل کا حل ہے میں کیا کروں میں بوڑی ہو گئی ہوں میرے بچے ہیں اگر میں ان بچوں کو اپنے بوڑے شوہر کے حوالے کر دوں تو ضائع ہو جائیں گے اس لئے کہ میرے بوڑے شوہر ان بچوں کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتے اور اگر میں ان کے اپنے پاس رکھ لوں تو میں کھلاوں کہاں سے میں تو بوڑی ہو چکی ہوں اگر میں اپنے شوہر کے پاس اپنے بچوں کو چھوڑ دوں تو پھر بچے ضائع ہو جائیں گے اور اگر میں ان بچوں کو اپنے پاس رکھ لوں تو انہیں کھلاوں کیا میرے پاس تو اور کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے نہیں اللہ کے رسول فرماتے تو اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی پھر آتی پھر جھگڑ دیں اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کا حل نازل فرمایا اللہ نے فرمایا قَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا ہے وہ کیا سوال کر رہی ہے اور میں سن رہا ہوں اور آپ کا جواب دے رہے ہیں وہ بھی میں سن رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے حل یہ نکلا حل یہ بھیجا کہ وَالَّذِينَ يُزَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُوا رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ تُوعَذُونَ بِهِ اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ قَبْلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسْيَامُ شَحْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ قَبْلِ اِنْ قَبْلِ اِنْ تَمَاسَّ وَمَلَّنْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ السِّتِّينَ مِسْكِنَ یہ حل نکالا گیا اللہ تعالی نے حکم نازم فرمایا کہ اگر کوئی اپنی عورت سے زہار کر لے تو وہ اس وقت تک حرام رہے گی جب تک کی ایک کفارہ نہ دے لے اس عورت کے پاس نہیں جا سکتا وہ عورت حرام رہے گی جب تک کی ایک کفارہ نہ دے دے کونسا کفارہ یا تو غلام آزاد کرے یا تو دو مہینے پہ در پہ روزے رکھے فَسْيَامُ شَحْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ پہ در پہ دو مہینے کے روزے رکھے مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اگر کسی آدمی نے انسٹھ دن رکھا اور ساٹھمے دن کا روزہ چھوڑ دیا تو پھر سے شروع کریں فَسْيَامُ شَحْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ پہ در پہ دو مہینے کے روزے رکھے تو یا تو غلام آزاد کریں یا پہ در پہ دو مہینے کے روزے رکھے حالت غیر ہو جائے ہی ایک مہینے کے اندر تو آدمی گھوڑے سے خربوش بن جاتا ہے اور دو مہینے اگر پہ در پہ روزے رکھنے ہوئے تو کیا لگ ہوگی تو یا تو ایک غلام آزاد کریں یا دو مہینے پہ در پہ روزے رکھے یا پھر فَيْتُعَامُ سِتْ تِينَ مِسْكِينَ ساٹھ مِسْكِينَوں کو کھانا کھلائے ان تینوں میں سے کوئی ایک کام جب تک نہ کر لے تب تک وہ عورت اس کے اوپر حرام ہے اس کو کہتے ہیں کفارِ زہار اور یہی مسئلہ ہے اس شخص کے بارے میں جو شخص رمضان کی حالت میں روزے کی حالت میں رمضان میں اپنی بیوی سے مقاربت کر لے اپنی بیوی سے مقاربت کر لے تو وہ عورت اس وقت تک اس کے اوپر حرام رہے گی جب تک کہ وہ کفارِ زہار نہ عدا کر دے آدمی روزے سے کمرے میں خلوت ہو گئی اور گڑڑ ہو گئی اب وہ عورت حرام ہو گی اس کے اوپر وہ عورت اس وقت تک اس کے اوپر حرام رہے گی جب تک ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز نہ کر لے اب آسان کام کیا ہے ان میں وہی ساٹھ مشکینوں کا کھانا کھلانا سب سے آسان بہی ہے اب غلام آزاد کرنا غلامی تمہیں رکھا لے دنیا کی کسی ریموٹ کارنر پہ ہو تو ہو نہ کہیں ہے نہیں رہا پہ تر پہ دو مہینوں کا روزہ رکھنا ہے تو اس کے بس کہا ہے نہیں اور یہی سب سے آسان طریقہ ہے اس آج مشکینوں کا کھانا کھلانا یہ ہے کفارِ زہار اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل جو فرمایا اس حل کے پس منظر میں حضرتِ خولہ بن تسالبہ رضی اللہ عنہاں ہیں جو عوص ابن سامیت کی بیوی عوص ابن سامیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تاکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس مسئلے کا حل نازل فرما دیا ہے تاکہ اللہ کے رسول کیا کہا کہ یا تو یہ غلام آزاد کر کہا کہ اللہ کے رسول میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کہا کہ پہ در پہ دو مہینے کے روزے رکھ لے کہا کہ اللہ کے رسول میری ہڈیوں میں گودھا ہے ہی نہیں میں دو مہینے پہ در پہ روزے نہیں رکھ سکتا پھر کہا ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلا دے تو کہا کہ اللہ کے رسول میں ساٹھ مسکینوں کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کے گھروں میں خبر بھیجوائی کہ کچھ ہو تو بھیج تو کہیں سے ایک ٹوکرہ خجور کا آیا ہوا تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکوا لیا کہا کہ لے جا یہ خجور کا ٹوکرہ اٹھا اور غربہ کے درمیان تقسیم کر دے کہا کہ اللہ کے رسول بین اللہ بتائی مدینہ کے دونوں کناروں میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں لے جا تو ہی کھا لے تو اس واقعے کے پسپنظر میں یہ آیتیں اتری ہیں مدینہ کے پسپنی